بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے فرہاد نے کہا کہ میں شادی کی پہلی رات کچھ غلطیاں کر بیٹھا جس کا بھگتان میں بھگت رہا ہوں تو پلیز مجھے رہنمائی دیجئے کہ اب میں کیا کروں بہت اہم موضوع ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن تھوڑے تھوڑے کومنٹس آپ کے ہیں ان کو ہم پہلے سنبھال لیں آمنہ نے پوچھا کہ سر اگر سسرال والے کار کی فرمایش کریں تو کیا رشتہ کرنا چاہیے میرے بچے بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ تو اللہ کی ایک بڑی آپ کو انڈیکیشن مل رہی ہے کہ وہ دیر گریڈی یعنی جب جب آپ مطالبے پر کوئی چیز دو گے اس کے بعد آپ اپنی گردن آگے کر دیتے ہیں وہ انگوٹھا دباتے رہیں گے شادی کے بعد بھی بچے کی پیدائش میں بھی میں نے تو بہت سارے بچوں کی پیدائش کے بعد بھی آئیتی بچیوں کو روتے اور پریشان دیکھا ہے کہ ان کے سسرال اچھا پھر وہاں کوئی نہ بندہ کسی ایک کو وہ کر دیتے وہ آگے ہو کے تو اس کو دباتا ڈراتا اور اس سے مطالبے منواتا رہتا تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے دنیرہ نے کہا کہ سار اگر کسی لڑکی کو سسرال میں ساس جادو کرنے والی ملے تو کیا کرنا چاہیے بیٹھا جہاں دھوپ ہوتی ہے مجھ سے بچ کے پرے ہو جاتے جہاں جلن ہوتی اور ہاتھ جلنے کا اندیشہ منکولوں سے دور ہو جاتے تو آپ ایسی ساس سے لڑ تو سکتے نہیں ہیں اپنا فاصلہ مینٹین کر سکتے ہو اور اگر کسی موقع پہ میاں آپ کے اعتماد میں آ دیں تو پھر اس کی مدد دے کے ان سے آپ دور ہو سکتے ہو ادروائز تو جادو کا مقابلہ جادو سے یہ بہنے ہوتے دیکھا نہیں ہے لوگ رول جاتے ایم فواد نے کہا کہ میری بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے آپ جیسا اکل مند شہر دیا ہے اور اللہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا اکل مند اور اچھا شہر دے اس کا مطلب ہے یہ میسس فواد ہوں گی میسس فواد آمین سبح آمین میرے لئے بھی دعا کیجئے جو آپ کی مجھ سے گمان اور توقعات ہوتی ہیں میں ان سے زیادہ اچھا بنوں کیونکہ اچھا بننے کی عارضو تب زیادہ ہوتی جب ہم سے محبت کی جاتی ہے اور میرا مانا یہ کہ محبت ان تھانوں کو بہت اچھا بنا دیتی ہے وہ ان توقعات پر پورا اترنے کیلئے اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کے اچھا جی تارک صاحب نے کہا ہے طلاق کے حوالے سے ضرور بتائیے کہ خاتون کو فوراں گھر سے چلے جانا چاہیے یا نہیں بیٹا جو شریعت طور پر شریعت کا منشاہ میں نے دیکھا ہے وہ تو یہ کہ اگر ڈیورس میاں دے دے پہلی دوسری اس کو عدد یا جو وقت ہے وہ وہیں گزارنا چاہیے کیونکہ دو دفاتوں شریعت موقع دیتی ہے کہ اگر اس کا دل پلٹ جاتا اس کی رائے بدل جاتی ہے تو وہیں رجوع کر لے ادروائیس خاندان میں زہرہ بیزتی ہوتی ہے جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر باقی خاندان والے واپسی نہیں ہونے دیتے صلح نہیں ہونے دیتے اور زیادہ نقصان ہو جاتا فریضہ نے کہا کہ سر اگر آپ نیکیاں کرتے چلے جائیں اور دوسرا بتمیزی کرتا رہے تو کیا آپ کو نیکی کرتے رہنا چاہیے میرے بچے اب اس کیلئے کر رہے تھے کیا نیکی تو میں نے یہ سنا ہے اور یہ جانا ہے کہ صرف اللہ کے لئے کی جاتی ہے وہ ہی پائیدار ہوتی ہے اسی کا پھل ملتا ہے باقی تو پھر یا تو دکھاوا ہے یا پھر آپ کسی کو راضی کرنے کیلئے یہ کرتے ہیں تو وہ نیکی تو نہیں ہے اللہ معاف کریں دو مہین تلوار ہوگی اللہ کوئی پسند نہیں آئے گی منافقت بھی کہلائے گی وہاں بھی سزا ملے گی یہاں بھی عام طور پر وہ کاٹ جائے گی جو آپ نہیں کاٹنا چاہتے چونکہ یہ چیز ٹریس ہو جاتی ہے سو نیکی کو بالکل ایک مو والا ہونا چاہیے سچا پیارا خوبصورت نکسک سے درست اور نیکی نکسک سے درست وہ ہوتی ہے جس کی نیت سے ہی ہو صرف رب کی رضا ہو اس میں انسانوں کی جس نے اللہ کو راضی کرنا چاہا رب اسے راضی ہو جائے جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا وہ اللہ کو بھی نراض کر بیٹھا اور اس کی پہلی شب کے بارے میں بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں یہ موضوع جو کہ بہت سنسٹیف ہے بہت حساس ہے اس کے بارے میں کھل کر بات نہ کرنی چاہیے نہ کی جا سکتی ہے اسی طور پر یہ پرسل کانسلنگ کا موضوع ہوتا ہے میں بھی جب آپ کے سوالوں کو جب بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ایک عادل نے ابھی لٹرلی وہ اسے منترلے والی بات تھی کہ جو میری شادی ہونے والی میں بڑا ڈرہ ہوا ہوں تو مجھے بتائیے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اچھا تین چیزیں جو میں نے نوٹس کی ہیں کہ جہاں سے بے احتیاطی ہوتی ہے شادی کی پہلی شب وہ بے احتیاطی ہوتی ہے جب آپ اپنی وائف کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی سے وہ چاہے اپنی ماں سے کریں چاہے اپنی بہن سے کریں چاہے اپنے دوستوں سے کریں یہ بات کس بارے میں ہوگی آپ کے وائف کے ساتھ تعلقات کی نویت کے بارے میں بات کریں اس کے جسم کے بارے میں بات کریں یا آپ دونوں کی جو گفتگو ہی اس بارے میں بات کریں یہ تینوں چیزیں نارواں ناواجب اور نامناسب ہیں دیکھیں یہ وہ لمحے ہیں جو آپ کے پاس ایک دوسرے کی محبت کی امانت ہوتے ہیں جو مرضی ہو جائے بعض لڑکوں کی ماں نے ان کو بالکل زنانہ بنا دیا ہوتا ہے انہیں مرد بننا چاہئیے سارے باتیں آپ نے ماں کو بتائیے پر جب آپ کمرے کے اندر آ گئے پھر آپ نے کیا بات کی اس نے آپ سے کیا کہا اگر آپ اتنی بات بھی اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتے تو میرے بچے آپ مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو زنخے ہو زنخے اور پھر نہ آپ کی عزت کرنی چاہیے نہ کسی کو آپ کو رشتہ دینا چاہیے یعنی آپ ایک رشتے کی اتنی قدر نہیں کر سکتے اتنی حفاظت نہیں کر سکتے کہ اس سے جڑے ہوئے باتوں کو راز رکھ سکو آپ کی بی بی کا جسم کیسا ہے یہ میرے رب نے آپ کو توفار ادام دیا ہے مدینہ منورہ میں ایک دو گھروں میں ایسا ہوا کہ یہ جو ہوتے ہیں خواجہ سرا یہ کسی گھر آتے جاتے تھے تو وہاں کی خواتین نے چونکہ سوچا کہ دو خواجہ سرا ہیں تو ان کے سامنے کپڑے بدلی ہیں یہ نہا لیا تو انہوں نے ان کی جسم کی ڈسکرپشن کسی اور کو جا کے دی اور وہاں سے وہ بات ڈسکرپشن ہوئی اللہ کے رسولتہ کو بات پہنچی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات قابل برداشت ہو سکتی ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور ان کے وارے میں سختی سے حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو آپ کے جسم سے متعلق ہے جو آپ کی روح سے متعلق ہے جو آپ کے معاملات سے متعلق ہے تو یاد رکھیے گا میں نے ہر اس گھر میں بربادی پھیلتے دیکھی ہے جہاں دلہ نے لڑکے نے اپنی رات کی بات اپنی ماں کو بتائی یا اپنی سگی بہن کو بہنوں کو ٹو ہوتی ہے مرض کی حطف ہوتا ہے دلالے کے باہر بیٹھ جائیں گی چلتے پھر صبح اٹھتے ہی پوچھیں گی بھائی کیا ہوا اچھا انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ بات ان کے ہے پوچھنے والی وہ شادی شدہ ہوں یا وہ کماری ہوں ماں کو کسی صورت میں یہ زیبنی دیتا کہ اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھے اب یہ حالی میں ایک لڑکی کی ماں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ ہاں تمہاری رات کیا کیا ہوا تو لڑکی نے جو تفصیل بتائی اس احمق عورت نے اپنے دماغ کو بھلا کے شادی کے دوسرے دن جس لوگے مخلاوے پہ گئے تو کھانا وانا کھانے کے بعد ساز نے میاں کو سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ پانی پڑ جائے اس لڑکے کو یہ بات بہت بری لگی کیا نہیں لگنی چاہیئے تھی اس بیوکوف لڑکی نے وہ ابھی ایک تو رات بیچ میں گزری ہے ایسی کیا بیچینی ہے کہ ایک ہی رات میں آپ پرگنٹ ہو جاؤ کیا ایسی مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ ایک رات کی ساری تفصیل لا کے آپ کو ببن حجام ہو ببن حجام اس کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں کوئی بات ٹکے نہ اور موں سے فڑا فڑا نکال دے اس رشتے کی خوبصورتی کو اپنے دل سے آنکھوں سے لفظوں سے بنانا پڑتا ہے بچانا پڑتا ہے یہ زندگی میں بار بار موقع نہیں ملتا اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے دانش دی ہے عقل دی ہے تھوڑی سی بھی عزت اور غیرت دی اور حمیت دی ہے انہیں وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو شادی کی پہلی شب کے بارے میں آپ کو باہر بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ڈاکٹر سے ہم تب بات کرتے ہیں جب مسئلہ سر سے گزر جاتا ہے اب آپ سے سمالہ نہیں جاتا تو پھر آپ دونوں کی مرضی سے آپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں آتے ہیں تو دونوں کو کنسینٹ شامل ہوتا ہے پر تب بھی آپ مزے لینے کے لیے اس رات کی ڈسکرپچن نہیں دے رہے ہوتے آپ جو گیپ ہوتا ہے جو گری ایریہ ہوتا ہے جو کمی کمزوری ہوتی اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے رات کیسی گزری کیا کیا کیسے کیا یعنی یہ والے معاملے ایسے ہیں کہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ نہ اس سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے تیکھیں آپ کے جتنی زندگی آپ نے گزاری وہ یہ آپ کے ہم عمروں نے گزاری ہے وہ بہت ساری زندگیہ گزار کے نہیں آئے ہوتے منٹورنگ ہمیشہ اپنے سے بڑی عمر کے اس بندے سے لینی چاہیے جو آپ کو تانہ نہیں دے جو آپ کا راز راز رکھ سکے اگر اس کو آپ کو ڈسکرپشن بتاتے اپنے تعلق کی اس کی آنکھیں نہ بدلیں اس کا دل نہ ہلے اور اس کا جو وجود ہے اپنے جگہ پہ قائم دائم رہے یہ معاملات چسکے والی نہیں ہیں یہ معاملات زندگی کی ایک مضبوط بنیاد یہ نیا خاندہ نہ بھنا رہے ہیں یعنی ہم اس میں سے عام طور پر صرف جنسی تلزز یا جنسی ذائقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو دونوں نے پہلے نہیں نبھائی ہوتی دونوں نے پہلے نہیں سیکھی ہوتی اور دونوں اس کی ڈیٹیلز کو نہیں جانتے ہوتے اس پر کئی غلطیاں کریں گے کئی تجربے کریں گے پھر یہ چیزیں سمودھ ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ ان باتوں کو جو راز تھے ان باتوں میں جس میں لحاظ تھا ان باتوں میں جس میں حیاء تھی جب آپ ذکر کریں گے اپنی ماں سے تو کیا حیاء نہیں آئے گی آپ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کرو گے ایک لڑکی کے وجود کے بارے میں ایک لڑکی کے ساتھ اپنے سیکسل ریلیشنشپ کے بارے میں اگر آپ کی بہن یہ پوچھتی ہے اگر آپ کی ماں پوچھتی ہے کوئی تائی پوچھتی ہے کوئی چچی پوچھتی ہے تو بہت سے بچے پوچھتے ہم کیا کریں بیٹا آپ کو مسکرانا چاہیے اور آوائیڈ کر دینا چاہیے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے اور مسکرا کے کہنا چاہیے ابھی تو کھیل کا آغاز ہوا ہے کبھی تفصیل نہیں بیان کرنی چاہیے یعنی آپ کو بچے ہو جس کا جی چاہیے آپ سے کھلوار کر جائے اور یہ جو لوکر ہوتے ہیں بینکوں میں ہم کیوں رکھواتے پیسے اہم دستاویز سونا کیونکہ ہم ان کو امپورٹن گردان تھے ہم ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہم انہیں باقی لوگوں کی نظروں سے بچانا چاہتے اور ان کو ہم قابل قدر جانتے تب ہی تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے تب ہی تو ہم اس کا قرائے بھی دیتے اور ایون ہمارا کوئی جگری یار بھی نہیں جانتا ہوتا کہ ہمارا لوکر کہاں سے ہے تو میرے پیالو یہ دل ہے اس میں بھی لاکر رکھا کرو ایک لاکر آپ کے اپنے رازوں کے بارے میں ایک لاکر آپ کے بی بی کے رازوں کے بارے میں ایک لاکر آپ دونوں کے ریلیشنشپ یہ اس میں جو اونچ نیچ آئے گی کمی کمزوری آئے گی تو کیا آپ ہر وقت اس کو بھومپو بن کے سپیکر پر اعلان کرتے پھروں گے جہاں کچھ چاہے آپ کو بٹھائے اور اب وہاں اگلنا شروع کر دو گے آپ انسان ہو کیا ہو انسان کو اپنے لفظوں پہ اپنے جذبوں پہ اپنے گلتیوں کمزوریوں پہ اپنے ریلیشنشپ کی نزاکتوں پہ نہ صرف ادراک ہوتا ہے نہ صرف اس کا فہم ہوتا ہے اس کے سالے ویئر آباؤٹ کے بارے میں ہم اس کے حساس بھی ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں تو سو اے پیارو جب آپ کی شادی ہو جب آپ کی پہلی شب ہو آپ لڑکے ہو یا لڑکی کبھی اپنے سپاؤز کے جسم کے بارے میں دوسرے کو نہ بتائیے نظر لگے گی برا ہے یہ برا ہے جس لمحے یہ ڈسکلوز ہوگا آپ اس کی نظروں سے گر جاؤ گے دو ٹکے کی آپ کی اہمیت نہیں رہے گی اسی طور پر آپ دونوں کی جو ریلیشنگ ہے اس کے بارے میں کبھی کس سے بات نہ کریں ویسے اس سوالے سے میں نے بہت تفصیلی بات مختلف ویڈیوز بھی کیا وہ ضرور دیکھ لیں اور اس کو اس سے ریلیٹ کر لیجئے جو کہ ہر دوسرے بچے اور بچی کا جو معاملہ ہے کچھ نہ کچھ ایسی نئی چیز ضرور آ جاتی ہے جو پہلے سے مختلف ہوتی ہے اور پھر جی چاہتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں گائیڈ کر دیا جائے سو بی بی کے جسم کے بارے میں بی بی کے بارے میں دونوں کے ریلیشنشپ کے بارے میں دونوں کی ہوئی گفتگو کے بارے میں ایون توفوں کے بارے میں بھی کوئی ہلکی بھلکی بات بتانے پوری ڈیٹیل نہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا دیا اور اس نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا اور ہم سوئے کے نہیں سوئے اور اس پر ڈیز تھے کے نہیں تھے یہ ساری باتیں بتانے والی نہیں ہیں چھپانے والی ہیں ان کا جو مزہ ان کی جو ایک حسن ہے وہ ان کے چھپانے میں ہے اظہار کرنے میں اور اظہار منشمس اور اظہار منشمس کرنے میں تو بالکل نہیں ہے اخترباز کو اجازہ دیجئے اسلام